الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم everybody else آج معاف کرنے کے بارے میں episode کرنا تھا کل ہم نے غصے کے بارے میں اور بدلے کے بارے میں بات کی تھی actually تو اس کے بعد کسی کا comment آیا تھا اس کی بنیاد پر میں نے کہا تھا ماما آپ سوال بنا لیں تو وہ سوال آپ پڑھ دیں سب کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر تکلیف دینے والا اور زیادتی کرنے والا شخص معافی مانگ لے تو کیا اس کی دیو ہی ساری تکلیفوں کو بھول کر اس کو معاف کر دینا چاہیے اور کیا معاف کرنے میں اور بھول جانے میں فرق ہے سوال بہت اچھا ہے اور I think سب کے لیے بہت اہم ہے تب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا episode آتا ہے right پہلی بات کرتے ہیں اس اس کی جانب سے جس نے غلطی کی ہے فرض کریں میں نے کسی کو ہٹ کیا ہے اور پھر میں جا کے اس سے مافی مانگتا ہوں اور وہ مافی نہیں دیتا مجھے اور پھر میں بار بار مافیاں مانگتا ہوں وہ مافیاں نہیں دیتا مجھے میرا reaction کیا ہونا چاہیے کچھ لوگوں کا reaction یہ ہوتا ہے۔ میں نے جا کے معافی مانگ سو سے پھر ہی معافی نہیں کیا ہوتا کونہ یہے معاف ہی منگیں معافی مانگی اور پھر اوپر سے اس کی یہ مجھال کہ اس نے مجھا مایم نہیں کیا اصل میں اگر آپ نے واقعی معافی مانگی ہوتی نا تو پھر آپ کو نہ معاف ہونے پہ غصہ نہیں آنا چاہیے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی اور کے لیے معافی نہیں مانگی جب میں نے معافی مانگی ہے میں نے اپنے لیے مانگی ہے مجھے اپنی غلطی کا اطراف ہے میں نے اس بات کو مان لیا اس کو قبول کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے اپنے بوجھ اپنے لیے کم کرنے کے لیے میں نے اس بات کا اطراف کہ دیکھو میں نے جو تمہارے ساتھ کی تھی بات وہ میرا زمین مجھے کہتا ہے میں نے غلط کی تھی تمہارا حق ہے معاف کرنا نہ کرنا لیکن مجھے اتنا کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور پلیز مجھے معاف کر دو یا اور میں اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں ان سے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں مجھ سے ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی کسی بھی الفاظ میں آپ یہ بات کہہ دیں یا آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کہے اپنے لیے کہیں اسی لیے آپ کسی اور سے نہیں کہہ سکتے جا کے معافی مانگو اگر اس کو خود ہی کوئی ندامت نہیں ہے اس کو خود ہی افسوس نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا کیا کیا تو کسی اور سے کہلوانے سے کوئی فرق نہیں بڑتا وہ آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے اور ایک دفعہ کہہ دیا تو ایک سیکھولوجس تھا اسے میں بھی اچھی بات ہو رہی تھی یہاں ٹیکسس میں اس نے ایک کہا بھی تھی بار بار استعمال کرتا ہوں لیکچرز میں آپ گلی کی اپنی اپنی طرف کا جو گھر وہی صاف کر سکتے آپ دوسرے کی گلی صاف نہیں کر سکتے یعنی اس نے اگر غصہ پکڑے رکھنا ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے اس کا حق ہے وہ غصہ رکھے اور اس میں پھر مجھے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن میرے پیچھے یہ پھر بھی آئے گا یا میرے پیچھے یہ پھر بھی آہ یعنی کاروائی ہوگی کیونکہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا لوگوں کی معافی پر آپ کی آخرت کا دار و مدار نہیں ہے آپ نے اگر استغفار کر لی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی آپ نے انسان سے غلطی کا اعتراف کر لیا اس سے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر لی آپ اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ اپنے اوپر یہ گلتنا لیں کہ کیونکہ اس شخص نے مجھے معاف نہیں کیا اس کا مطلب ہے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کیا کے نہیں کسی اور کے فیصلے پر ہماری ہماری آخرت کا دار و مدار نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز بہت اہم ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی میرے انکل نے مجھے معاف نہیں کیا ابھی تک میں تو جہانم میں ہی جاؤں اللہ نے معاف کر دیا اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن اللہ اپنی معافی روک دے گا اپنی انکل کے غصے کی وجہ سے نہیں اگر آپ نے واقعی معافی مانگی ہے تو پھر آپ اس گلت سے اور اس اس بری فیلنگ سے کہ میں کبھی بھی معاف نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو نکال دیں آپ نے اپنا جو کرنا تھا کر دیا دوسری بات اللہ تعالیٰ کی معافی اور انسان کی معافی میں کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کتی دفعہ معافی بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دل سے ایک دفعہ مانگ لو دل سے ایک دفعہ مانگ لو سارے گناہوں کو وہ اچھائی میں بدل دیتا ہے ومن تابہ واصلحہ فاجرہ علیہ اللہ کہتے ہیں سورة الفرقان کی آیات ہیں کہ جس نے توبہ کر لی فالائکا یبدل اللہ سیئی آتیہم حسنات اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا ہمیں اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرتا اوپر سے وہ اتنا انعام بھی دیتا ہے کہ پہاڑوں پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے وہ پہاڑوں کی اچھائی بنا دیتا ہے اس کو یہ ہمارا رب ہے اور ہمیں پتا ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے کوئی شہادت دیتا ہے اسلام قبول کرتا ہے اصل میں اسلام قبول کرنا توبہ ہے تو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سال میرا ایک واقفیت ہوئی تھی ماں میں نیو یارٹ میں نائنٹی سکس ٹیٹ پہ سٹی میں مسجد ہے بڑی سی نا مہہیٹن کے اندر تو اس کے برابر میں اپارٹمنٹ بیل لیں گے اس کے اوپر والے فلور پہ کوئی ایک ہندو رہتا تھا بڑی عمر کا ایٹی نائنٹی کا تھا اور بڑا ڈیواؤٹ ہندو اس کے گھر کے اندر اس نے مندر بنایا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر وہ بناتے ہیں اور اس کا روز گزر ہوتا تھا مسجد سے پچاس سال سے وہاں سے گزر رہا ہے وہ تو ایک دن اس نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا وہ مسجد میں آ گیا ایٹی کی عمر تھی اس کی مسجد میں آیا جمعہ میں بیٹھا مسلمان ہو گیا اگلے دن اس کی ریتھ ہو گی اگلے دن اس کا جنازہ کیا آمنے مسجد میں ایک دن بھی اس کے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے مسلمان ہونے کے اس کے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے اس کے اسی سال کا شرک اسی سال اگر شراب پی ہوگی کچھ کی ہوگا جو چیزیں حرام ہیں ہندووں کے لیے تو حرام نہیں ان کا اور مذہب ہے وہ سب ماف کس وجہ سے ایک استغفار کی وجہ سے ایک توبہ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے کئی سالوں کے گناہ کیے ہوں آپ ایک توبہ دل سے کرنے اور اپنے آپ کو صدحہ لیں وہ سب وائپ ہو جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے لیکن انسانوں کا کیا ہوتا ہے انسان صاحب ایک دفعہ سوری کہتے ہیں خاموشی تو اسی دفعہ سوری میں کبھی معاف نہیں کروں گا پھر سوری آپ سجدے کر دیں آپ گڑ گڑا لیں رو لیں جو کر لیں جس نے معاف نہیں کرنا اس نے معاف نہیں کرنا فرق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کی دل کو جانتا ہے انسان کیا کہتا ہے نہیں اس نے معافی تو مانگی ہے لیکن اس نے دل سے نہیں مانگی دل سے نہیں مانگی اگر دل سے بھی مانگی ہے لیکن اس کو ابھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی میں چاہتا تھا کہ اس کو ہو تو ابھی میرے اندر بھڑاس ہے کہ اس کو اتنی تسلیم نہ دے دوں کہ میں نے ماف کر دیا تو اس چیز کو آپ ان کا غصہ اور ان کا نام آف کرنا آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا نام آف کرنا نہ بنا لیں وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے رب میں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی میں نے مافی بھی مانگ لی اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری زندگی ایک ہی غلطی کی بار بار مافیا مانگتے ہیں کسی سے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان کے آگے اللہ سے زیادہ گڑ گڑ آ رہے ہیں اللہ نے ایک دفعہ مافی مانگنے کو کہا آپ انسان کے سامنے ہزاروں بیس سال دس سال مافیا مانگ رہے ہیں کی غلطی کی اور کچھ لوگوں کی ایگو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر غلطی کر دی جائے نا تو وہ بڑا انجوئے کرتے ہیں کہ بار بار آپ سے مافیا مانگوائیں اور اگر آپ نہیں مانگ رہے تو پھر آپ کو یاد دلا دیں گے یاد ہے تم نے کیا کیا تھا آپ نے مافیا مانگ بھی لی ہوگی وہ پھر یاد کرائیں گے پھر آپ مافیا میں لگ جائیں گے پھر یاد کبھی آپ تھوڑا اور اپنے لیے کچھ کوئی صحیح بات کر لی ہے آپ کے کنٹرول سے تھوڑا باہر آگئے تو پھر آپ کو پرانی غلطی یاد کراؤ پھر مافیا مانگنے بیٹھ جاؤ میرے سامنے تو یہ ایک سائکولوجیکل تورچر بن جاتا ہے کسی کے لیے اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اپنی غلطی اپنی جگہ ہے مافیا مانگ لی بس بہت ہے غلطیوں میں تو کچھ غلطیاں چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں نا آپ اندازہ کریں قتل بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اعزام لگایا تو انہیں قتل کیا تھا فیرون نے تو اعزام لگایا تم کیا نبوت کی بات کرتے ہو قتل تھا فعلتا فعلتا انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ کی تھی یعنی وہ قتل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر لمبی چوڑی تکشیر کے بجائے فعلتوها اذن و انا من الضالنی میں نے کی تھی میں غلط تھا میں گمراہ تھا اس وقت میں بھاگ گیا تھا اس وقت اطراف کر لیا ہاں غلط تو تھا بس اس کے بعد لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے اس عمل کے بارے میں بلکہ اسی وقت اللہ تعالی نے کیا کیا جب قتل غلطی سے ہوا تھا اس وقت انہوں نے کہا ربی انی غلمتو نفسی فاغفر لی میرے رب بے شک میں نے اپنی نفس کی اوپر ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے اللہ تعالی نے فرمایا اس میں فاغفرالہو مجھے فاغفرالہو پھر اللہ تعالی نے ان کو فوراں ہی معاف کر دی علیہ السلام انہو ہوا الغفور رہی وہی تو ہیں معاف کرنے والے تو یہ تھا غلطی کرنے والے کی پوائنٹ او ڈیو سے اب دوسری طرف آتے ہیں کسی نے ہمارے ساتھ کیا اور ہمیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے جو سوال تھا ان کا اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اس واقعے سے فائدہ اٹھا کے پھر ہم انشاءاللہ اس بات پہ آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وہ صحابہ میں سے سب سے امیر میں بھی صحابہ تھے وہ بلتی بھی تھے اور جینرس بھی بہت تھے یعنی کھلے دل کے تھے کھلے دل سے دیتے تھے تو ان کے ایک کزن تھے وہ مکہ سے آئے تھے مکہ میں جو آئے تھے وہ سب گھر بار چھوڑ کے آئے تھے ہوملس ہو کے آئے تھے مدینہ تو وہ ان کو پوری طرح فائنانشلی سپورٹ کر رہے تھے مستح ان کا نام تھا تو مستح جو ہیں وہ بغیر ابو بکر صدیق کی فائنانشل سپورٹ کے وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے مدینہ میں تو وہ ان کو خاموشی سے دیا کرتے تھے جس طرح کہلیں ہفتے کا دیتے ہیں دو ہفتے مہینے کا دیتے ہیں کچھ خرچہ ان کا ہو جائے نکل ہے وہ سروائیو کرنے ہیں پھر مدینہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں ہماری بی بی عائشہ کے بارے میں ایک افوار پھیلائی گئی کہ انہوں نے شادی کا اطرام نہیں کیابت کاری کی اس طرح کی ان کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں کی گئی اور طرح طرح کی اس کی جو ہے ورزن جو ہے وہ مدینہ میں پھیلائے گئے وہ مستح کے کان میں بھی پڑے اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں تو تین رشتے بنتے ہیں اور ہیں بھی ابو بکر صدیق یعنی ان سے زیادہ کون رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہمارے نبی کو تکلیف دیتی ہے وہ نے تکلیف دیتی ہے جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے کتنے طرف سے تکلیف آ رہی ہے باپ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سب سے قریب صحابی کو کہ یہ کیا بات کی جاری ہے میرے نبی کے بارے میں اس کے گھرانے کے بارے میں اور میری بیٹی کے بارے میں مستح کی طرف سے بھی اس طرح کی کچھ بات نکل آئی کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا ان کی طرف سے بھی یعنی اس کی مخالفت نہیں کی اور انہیں اس کو کہا دیکھو سارے ہی تو غلط نہیں ہو سکتے نا اس طرح کی کچھ بات ان سے بھی نکل آئی ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو اتنی تکلیف پہنچی کہ میں نے اس کو سپورٹ کیا میں نے اس کے ساتھ اس کی مدد کی فیملی ہے میری اپنی اور جانتا ہے میری بیٹی کو شروع سے اور اس نے ایسی بات کر دی کیسے اس نے ایسی بات کر دی اور یہ ریالٹی ہے ہماری فیملیز میں آپ کبھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ تو مجھے ساری زندگی جانتے تھے آپ نے میری بیٹی میں ایسی بات کیسے کر دی آپ کو تو بہتر پتہ ہے آپ نے کیسے کہہ دیا اور کبھی کبھی غلطی سے کچھ لوگ evil ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غلطی سے بھی کبھی اس چیز میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ بات کہہ دیتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھے ٹھیک ہے لیکن ربا قول نشد دو من صول کبھی کبھی بات ایسی ہوتی ہے جو پٹائی سے زیادہ تقریب دیتی ہے مار سے زیادہ تقریب دیتی ہے ایسی بات تو بہت گہرا اس کا زخم ہوتا ہے تو ابو باقی صدیق نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ جو ان کا وہ نان نفقہ دیتے تھے مہینے کا وہ بند کر دیں گے یعنی ان کے بڑی دلی ہے کہ انہوں نے جا کے اس پر ان پر حملہ نہیں کیا ان کو مارا پیٹا نہیں یا کچھ کوسا نہیں بس یہ کہا کہ بس میرے دل میں اتنا ہے کہ میں اس کو اب دے نہیں سکتا مانتا نہیں دل تو پھر بعد میں آیات آئیں عائشہ رضی اللہ تعالی نے کی جو معصومیت ہے اس کو ثابت کرنے کی صورت النور میں آیات آئیں اور پھر ان آیات کے بعد ایک آیات کچھ آیات آئیں جس میں انڈریکٹلی اشارہ ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور اس واقعے کی طرح اور اس سے ایک extension کیونکہ پورے مدینے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو اور بھی بہت سارے فیملیز میں کانفلکٹ ہوا ہوگا کسی نے کو بات کی ہوگی کسی کو بری لگی ہوگی تو اس پہ پھر یہ آیات آئیں اور یہ میں اس آیت کا میں آپ کے سامنے پڑھ کر سننے جاتا ہوں اس میں کیا علاقہ رہنے بات کی ہے یہ ہے آیت نمبر 22 آیت نمبر 22 ہے سورہ ہے یہ سورہ نمبر 24 24-22 24-22 وَلَا يَأْتَلِ أُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعْتِ اَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَ وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو لوگ جن لوگوں کے پاس فضل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک خاص انعام دیا گیا ہے اوروں سے زیادہ دیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ رکیں وہ پیچھے نہ ہٹیں کسی سے نہ اور جن کو وسط دی گئی ہے یعنی مال میں دل کی وسط دی گئی ہے ابو بکر کے جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کھلے دل کے لوگ اور کھلے ہاتھ کے لوگ یعنی وہ رکتے نہیں ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ دولت دیتی ہے اَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَ وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اپنے آپ کو نہ روکیں دینے سے کن کو قریبی رشتہ داروں کو مسکینوں کو اور مہاجرون کو جو اللہ کی راہ میں حجرت کر کے آئے ہیں اشارہ کس کی طرف ہے مستح کی طرف لیکن کھل کے سب کے بارے میں بات کرتے لیکن مستح کی جس وجہ سے روکا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے روکا کیوں تھا انہوں نے جو غلط بات کی تھی اور غلط بات پہ تو پوری دس آیات پہلے آ چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہے وہ آپ ادازہ نہیں کر سکتے کسی ہیوی ہیوی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم سمجھتے چھوٹی بات ہے اللہ کے ہاں بہت عظیم بات ہے تو ابو بکر کو جتنی عظیم لگی اس سے کہیں عظیم اللہ تعالیٰ کو لگی ان کو رضی اللہ عنہ کو جو لگی اللہ کو اس سے کہیں زیادہ بری لگی یہاں تک کہ قرآن میں تو اور جگہ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تمہاری حمرت سے زیادہ ہے تو اب کسی کی جس طرح ہم کعبے کے بارے میں اُلٹی سی بات کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتے اس سے کہیں زیادہ ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ہم کچھ بات کر دیں تو اس سے بات یہ نہیں کرتی ہے یہاں پر علیہ وسلم نے اپنے غصے کا تو پہلے اظہار کر دیا کہ تم لوگوں نے جو بات کی ہے اس پر کتنا غصہ ہے دس آیات ہیں اس کے بارے میں پھر یہ بات اب اس دوسری طرف آئے اور کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے معاف کرنا ہے نا اس نے یہ برا تو کیا ہے لیکن کبھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک برائی سے وہ پوری پورا انسان وہ چلتی پھلتی برائی نظر آتا ہے اس نے کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں اس میں کوئی اچھائی ہو ہی نہیں چاکتی اس نے یہ حرکت کیسے کر دی تو علیہ وسلم نے کیا کیا ان کی وہ کیوں مستحق ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں پہلے تو قریبی رشتہ جا رہا ہے وہ اس سے جتنا بھی آجا ہے رشتہ تو نہیں ٹوٹتا دوسرا وہ مسکین ہے وہ بھی ایک حق ہے مسکین کا حق بنتا ہے ہمارے دین میں تیسرا وہ اللہ کے حبیب ہیں کیونکہ انہوں نے حجرت کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر والمہاجرین افیس حبیل اللہ اللہ نے کیا کیا جس پور ابو بکر کو غصہ ہے رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں تین چیزیں ہائلائٹ کر دیں جن سے ان کی طرف دل نرم ہونا چاہیے کہ دیکھو اس نے غلطی تو کیا لیکن اس نے یہ بھی تو اچھا کیا یہ بھی تو اچھا کیا یہ بھی تو اچھا کیا اس طرح بھی تو مستحق ہے اس طرح بھی تو مستحق ہے اس طرح بھی مستحق ہے پھر کہتے ہیں فالیافو پھر لوگوں کو یہ یہ عمر کا سیغہ ہے لیکن اس میں ہوتا ہے انکریجمنٹ انکریجمنٹ کردو میں کیا کرتے ہیں حسلہ افضائی تو حسلہ افضائی کی گئی ہے انکریجمنٹ کی گئی ہے کہ انہیں محبت سے معاف کر دینا چاہیے یعنی ان چیزوں کا احساس لاتے ہوئے سامنے پیار سے معاف کر دینا چاہیے اس میں بھی ایک بہت بڑی سائکولوجی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس آیت میں کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف دینے والی بات نظر آتی ہے آپ کے ذریعے شکل دیکھیں جو سب سے گندی بات اس نے کی تھی نا اس کا ریکارڈر پلے کرنا شروع کر دیتا ہے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ ریکارڈر روک کے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے ہمیشہ بری بات کی ہے لیکن اگر اس بندے نے ساری زندگی اچھے کام کی ہیں اچھا تھا اچھی تھی لیکن پھر اس نے یہ ایک حرکت کی ہے یہ ایک غلطی کی ہے تو آپ اس کو دیکھتے وقت جو آپ فوراں ٹرگر ہو جاتے ہیں اس کی غلطی آتا جاتی ہے اس کو روک دیں اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو سامنے لے آئیں تھوڑی دیر کے لیے غلطی ہوئی تو ہوئی پھر آپ سوچیں کہ اگر مجھ سے بھی کبھی غلطی ہوئی ہے آپ سے بھی ہوئی ہے کہ ہر ایک سے ہوئی ہے اگر ہر کوئی انسان ہمیں دیکھنے لگے صرف ہماری غلطی کی بنیاد پہ تو لوگ ہمیں کتنی حکارت سے دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی خیر نظری جو کچھ بھی اچھا کرلو اچھے تو تم ہوئی نہیں سکتے اچھی تو تم ہوئی نہیں سکتی تمہارا کوئی امکان نہیں ہے تو اس میں پھر انہوں نے جب ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا پھر کہا وہ محبت سے ماف کر دیں وَلْيَصْفَحُ اور وہ صفحے کو پلڑ دیں صفحے کو پلڑ دیں کا مطلب ہے ہاں پنجاب میں کہتے ہیں نا مٹیپا ہو مٹیپا یعنی وہ بات نہ صرف کہ آپ انہوں نے کہا تھا ماف کرنے میں اور بھولنے میں فرق ہے یہاں اللہ تعالیٰ انکریج کر دیں کہ وہ بات اب بھول جاؤ وہ اڈریس ہو گئی وہ مافی مانگ رہے ہیں وہ اپنی انہوں نے جو ان کے موہ سے بات نکلی اس پر وہ بہت شرمندہ ہیں انہوں نے آپ سے آکے مافی مانگی ہے پہلی دفعہ ان سے ایسی غلطی ہوئی یا آئندہ کبھی نہیں ہوگی وہ وعدہ کر رہے ہیں تو ایسا کرو کہ بار بار ان کو اس غلطی کا یاد دلانے کے بجائے اور خود کو یاد دلانے کے بجائے اس صفحے کو پلڑ دیں پھر کہتے ہیں الا تحبونا ان یغفر اللہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھی مجھ سے مجھ سے نہیں پڑھتا جاتا صفحہ میں انسان ہوں آخر میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے ہم پہ کوئی فرضیت نہیں ڈالی کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ ہم ماف کریں اس آیت میں بھی انکریج کیا ہے اگر کر سکتے ہو تو کر دو صفحہ پلٹ سکتے ہو تو پلٹ دو کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہا کرو لیکن پھر آخر میں ایک آفر دیتی یہ اللہ تعالی کی عظمت ہے آفر کیا دی ہے اللہ تحبونا ان یغفر اللہ لکم کیا تمہیں اس بات سے محبت نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے آفر کیا دی ہے کہ ٹھیک ہو اگر غصہ رکھنا ہے نہیں دینا تو ٹھیک ہے نہ دینا لیکن اگر معاف کر سکتے ہو اور صفحہ پلٹ سکتے ہو میری آفر یہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا تمہارے سارے گناہ معاف کریں تو یہ معافی کرنے میں کل میں نے انصاف کی بات کی تھی اور اس کے حق کی بات کی تھی اللہ تعالی نے ہمیں معافی کی طرف ہمیں کمپیل نہیں کیا ہمیں زبردستی نہیں کی لیکن آفر دی ہے دیکھو میں ایک آفر دے سکتا ہوں تمہیں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے دل سے اس غصے کو نکال کے اس شخص کو تم معاف کر دو تو میری آفر تمہاری طرف کیا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا یعنی یہ قصے کہا جا رہا ہے جس کے پاس پاور ہے یہ مظلوم سے نہیں کہا جا رہا کہ معاف کر دو جو میں نے کل بات بتائی تھی یہ جس کے پاس حق ہے بدلہ دینے کا یا کم از کم اچھائی روکنے کا یا اپنے آپ سے کسی کو دور کر دینے کا اس کے پاس پاور ہے اور اس کو اللہ تعالی آفر دے رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ طاقت اپنے پاس ہونے کے باوجود یہ اختیار ہونے کے باوجود اگر تم اس مسکین پر ترس کھا رہے ہو اور اس صفحے کو پلٹ دیتے ہو تو میں اس عمل کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ تمہاری معافی ہوگی ابو بکر صدیق نے آیت سنی انہوں نے کہا مجھے بہت محبت ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں اللہ کی قسم کہتا ہوں میں کبھی ان پر نفقہ نہیں روکوں گا یعنی یہاں ابو بکر کا نام نہیں ہے ان کا ذکر نہیں ہے لیکن انہیں سمجھ آ گیا کہ بات یعنی یہ ان پر نازل اس طرح نہیں کہتے ہیں ان پر نازل ہوئی ہے لیکن جس کا دل ابو بکر کی طرح محمد کا وہ آیت سنتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں لیکن اس کو پتا چلتا ہے اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو انہوں نے فوراً اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کیا اور انہوں نے ان کا نانفقہ کنٹینیو کر دیا لیکن یہ بات اتنی بھی سمپل نہیں ہے یہ ہے اس واقعے سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے اور بہت خوبصورت واقعہ ہے ہمارے دین کا لیکن اس کے علاوہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلطی نہیں کرتے زیادتیاں کرتے ہیں ایک تو زیادتی ایک دفعہ ہو جائے اس کو آپ غلطی کہہ سکتے ہیں کسی نے غصے میں آکے کبھی کوئی بات کیا دی جو بار بار سائیکل ہے ان کا روز کرتے ہیں ہر ہفتے کرتے ہیں ہر مہینے کرتے ہیں سالوں سے کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور پھر آپ سے کہا جائے معاف کرو معاف کرو معاف کرو تو اس میں غلطی ان کی نہیں آپ کی ہے اگر آپ معاف کر رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے معاف کرنے میں آپ ان کو یہ بیہیوئر سکھا رہے ہیں کہ وہ یہ چیز کرتے ہی جائیں گے آپ نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آگے سے تو آپ اصل میں ان کی عادت گندی عادت پکی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو معاف کرنا اس میں نہ صرف آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا اسے لوگوں کو معاف کر کے بلکہ آپ نے اپنے اوپر بھی زیادتی کی ہے اور اس ظالم پہ بھی زیادتی کی ہے کیونکہ آپ نے اس کے ظلم کو جسٹیفائی کر کے اس کی عادل پروائی ہے تو اسی میں پڑا چلا جاتا ہے سبر کے نام پہ مافی کے نام پہ ہم کچھ لوگوں کا بیہیوئر انڈورس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم مزید خراب کرتے چلے جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا وہمہ جیسے کچھ گھر میں کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ ہی لادلے ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں سارے خرچے آپ ان کے کر رہے ہیں سکول میں پاس ہو رہا ہے فیل ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ادھر آ میرا بچہ اب اتنی محبت سے اس بچے کی اس کا پورا فیوچر آپ برباد کر رہے ہیں نہ اس کو کبھی ورک ایتھک سمجھ آنی ہے نہ اس کو کبھی سمجھانا ہے کہ ناکامی کے کونسیکونسز ہوتے ہیں اس سے سخت محنت کرنی پڑتی ہے اگر سارے اس کے بل پہ ہو رہے ہیں اس کو ہمیشہ لڈو کھلائے جا رہے ہیں وہ جو بھی کرے سب دنیا خراب میرا بچہ سب سے اچھا اس بچے نے جب وہ بڑا ہوگا تو اس زندگی میں ناکام ہوگا اس سے کوئی کام نہیں ہونا اس سے کیونکہ اس کو کبھی آپ نے اپنے پیر پر کھڑے ہونے ہی نہیں دیا اس کو لارڈ میں آپ نے مار دیا اسی طرح کوئی غلط زیادتی کر رہا ہو اور اس کو آپ بس ماف کرے جائیں ماف کرے جائیں ماف کرے جائیں تو آپ نے اس کو کرمینل بنا دیا ہے اس کو تو غلط کام کے کونسیکونسز کوئی احساس ہی بالکل نہیں تو یہ دوسرا ایکسٹریم ہے پہلا ایکسٹریم تھا کہ کسی نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں ایک دفعہ اس سے غلطی ہو گئی اور آپ اس کو بالکل ہی آپ نے ایسے کٹ کر دیا جیسے وہ شیطان بن گیا قیامت کے دن تک وہ شیطان ہی رہے گا اور دوسری طرف کیا ایکسٹریم ہے کہ کوئی غلطیاں کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے اور ماف کیے جا رہے ہیں جیسے نہیں نہیں اصل میں وہ دل کے اچھے ہیں بس وہ ہاتھ کے برے ہیں تو پھر ہے بیچ کی کیٹیگوری بیچ کی کیٹیگوری کیا ہے کہ کچھ ریلیشنشپس ایسے ہوتے ہیں جیسے شادی کا ریلیشنشپ ہے بھائی بہن کا ریلیشنشپ ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کسی کا کنسسٹنٹلی وہ ایک ہی زیادتی بار بار کر رہے ہیں لیکن کبھی 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 کسی سے غلطی ہوتی ہے پھر کسی سے غلطی ہوتی ہے پھر کسی اور سے ہوتی ہے جھگڑے ہوتے ہیں کبھی کبھار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہیومن نیچر ٹائپ چیز ہے اور اولاد میں اور والدین میں ہوتے ہیں کبھی کبھار جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ جھگڑا کیا میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا یہ سب نانسنس ہے اور اس درمیانی کیٹیگوری کو بھی اللہ تعالیٰ نے صورت تخابن میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں جان لو کہ بے شک تمہاری ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہاری لئے دشمن بھی ہیں دشمن بہت بڑا لفظ ہے تو یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد اور ازواج میں دشمن بھی ہیں اگر ازواج اور اولاد ایسے بن جائیں کہ وہ اپنی محبت میں اپنی محبت کے حوالے سے آپ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانے لگے آپ سے کہیں کہ نہیں یہ جو انسان جو ہے بندہ جو ہے وہ حرام بزنس میں چلا جائے کیونکہ بچوں کو بڑے ایلیٹ سکول میں ڈالنا ہے اور بچے نخرے کریں اگر مجھے سکول میں نہیں ڈالا تو آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اب وہ رشوتیں لینے لگے حرام کمانے لگے کچھ کرنے لگے تو جن کی محبت میں کر رہا ہے وہ اس کے دشمن بن گئے تو لگے گانی کے دشمن ہیں انہوں نے کوئی گولی پسٹول نہیں رکھی بھی ہاتھ میں محبت ہے ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں ایک دوسرے سے خوشیاں بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو اللہ کی نافرمانی میں انکرش کرتے رہیں اور as a family آپ کے سارے decisions اللہ سے دور لے کے جانے تو آپ کو پتہ بھی نہیں جلتا آپ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر کہا گیا کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک family member کی آنکھیں کھل گئی نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا یہ غلط ہے ہمیں ایسی parties میں نہیں جانا چاہیے ہمیں ایسے نہیں خرچ کرنا چاہیے ہمیں ایسے کسی کے بارے میں بات نہیں کر دی جائے کسی ایک family member نے بیٹے نے شروع کر دی بات یا ماں نے شروع کر دی یا باپ نے شروع کر دی کسی ایک نے توبہ کر لی باقی family کیا کرتی ہے اچھا تم بڑے مولوی بن گیا تم پہ کہاں سے وہی آئی بھائی ان کو دیکھو ذرا یہ حضرت آگئے کوئی ایک توبہ کر لے تو باقی ایسے بھڑک جاتے ہیں کیونکہ اب تم ہمیں برا فیل کر آ رہے ہو کہ ہم بڑے شیطان ہیں تم سب سے اچھے ہو تو وہ توبہ کرنے کی کوشش بھی کرے غلط ہٹنے سے کوشش کرنی کوشش بھی سارے دشمنی پہ آ جاتے ہیں اس کو تم کیوں اتنے ایکسٹریم ہو گئے ہو اللہ اسی تھوڑی کرتا ہے اس کو لیکچر دینے شروع کر دیں گے پھر یا اسلام کی تنقید شروع کر دیں گے اسلام میں تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے جھگڑے لڑائیاں تنقید تنز ایسے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اس پہ کیونکہ اس نے صرف آئے کہ ہمیں نماز کیلئے اٹھ جانا چاہیے میں تو اٹھوں گا وہ اتنی سی بات کر لیں یا وہ کہے کہ یہ یا آپ لوگ پی رہے ہیں لیکن میں نہیں پیوں گا وہ اتنی سی بات کر لیں بس اس کے بعد جو اس پہ پڑھ لی ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا تھا وَإِنْ تَعْفُو وَتَصْفَحُ وَتَغْفِرُو تو اگر تم ایسی حرکتوں وہ ابھی بہتر جانتے نہیں ہیں کبھی کبھی ایسے کانفلیکٹس ہو جاتے ہیں تم ماف کرتے رو وَتَصْفَحُ وَتَصْفِحُ وَتَغْفِرُو اور کور کر دو کیوں کیونکہ اب یہ تکلیفیں تمہیں طرف آ رہی ہیں دین کی وجہ سے ایک ہوتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پرسنل چیز کی وجہ سے ایک ہو رہا ہے کہ میں نے دین کا راستہ چنا یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی دین کی وجہ سے میں نے ایکسپٹ کی اس کی وجہ سے میرے اوپر ابیوس آ رہی ہے اپنا کام کرتے رو اور ان چیزوں کو درگزہ کرو ان کو اپنے دل تک نہ لگنے دو وہ تمہارے دین کے بارے میں بات کریں گے تمہارے ہلیے کے بارے میں بات کریں گے تمہارے لباس کے بارے میں ہٹ فل باتیں کریں گے تمہارے دین کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہنے دو اور پلٹتے رو صفحہ پلٹتے رو صفحہ کیونکہ یہ تکلیفیں تمہیں آ رہی ہیں میرے ایمان کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ماریں کھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماف کرنا اور مار کھانا الگ ہے ماف کر دیا کا مطلب ہے میں ان سے رشتہ نہیں توڑا میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا ان پر آواز نہیں اٹھاؤں گا لیکن ماف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ بتتمیزی کرنے ہیں میں یہ نہیں کیسے کر دیکھیں آپ بتتمیزی کرنے ہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو اچھا اگر آپ نے ایسی بات کرنی ہے تو پھر میں چلتا ہوں بعد میں بات کریں گے یہ آپ کو کہنے کہا کہ آپ نے معاف بھی کیا اور اپنی باؤنڈری بھی سیٹ کر دی کہ آپ میرے اوپر اس طرح کچل کے مجھے زمین پر مجھے کارپٹ بنا کے میرے اوپر آپ چل نہیں سکتے لیکن میں پھر بھی آپ سے نفرت نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ نے جو کہا وہ کہا وہ ٹھیک ہے میں مزید نہیں اس بات کو سنوں گا اگر آپ نے اسی طرح بات کرنی ہے تو کسی بات میں بات کر لیں گے I love you bye that's it ہو سکتا ہے کسی کا بھائی ہو کسی کی بہن ہو کسی کی ماں ہو کسی کا بیٹا ہو کسی کی بیٹی ہو جو اس طرح کی باتیں کریں اور ٹی سیدھی باتیں کریں آپ نے ایک طرف باؤنڈری بنانی ہے اور دوسری طرف معاف بھی کرنا ہے ان کو رائیڈ آف نہیں کرنا کہ یہ دیکھو یہ تو اللہ کے خلاف ہیں یہ اللہ اور اس کی نبی کی خلاف ہیں اور یہ اسلامی نہیں اور یہ میرے لیے بڑاوت کتنا ہے نہیں اللہ تعالی نے کہا آیت کے پہلے سے میں انہیں دشمن بتایا پھر کہاں ماف کرتے رہو دشمن فحد و روح اور ان سے احتیاط کرنا دشمن سے احتیاط کیسے ہوتی ہے اس کو اپنی صحیح باتیں نہ بتائیں آپ ولنربل نہیں ہو سکتے اس کے سامنے اور دشمن جو بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے میدان جنگ میں ہوتا ہے دشمن کے سامنے شیلڈ ہوتی ہے آپ ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے دشمن کے سامنے احتیاط لیتے ہیں تو کبھی کبھی رشتے دار بھی دشمنی والی جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی احتیاط لینی ہے لیکن احتیاط لیتے وقت بھی آپ نے ان سے محبت نہیں روک دینی یہ ایک بڑا عجیب بیلنس ہے جو ہمیں اس دین کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل فتح ہو جاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو انٹیگنائز کرنا آپ کو غصہ دلانا اور جیسے ہی آپ کو غصہ آئے گا یہ تمہارا مذہب سکھاتا ہے ہم تو سارے کافر ہیں ہم پہ غصہ کرو دوں اور ان کو شاک کیا کرے گا کہ ہم نے اتنی بتمیزی کی ہم نے اتنی سنسیٹیب بات کی اس نے ہمیشہ اگر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا تو تمیز سے کیا کبھی ہم پہ غصہ نہیں کیا ہمیں رائٹ آف نہیں کیا ہمیں کبھی ضرورت پڑی ہے تو ہمیں ہمیشہ ملت کی ہے وہ آپ کنسسٹنٹلی یہ بیہیویئر دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی نرمی آ جائے وہ ایک دن بھی نہیں آتی اس میں ٹائم لگتا ہے اگر ہمارے نبی کو بھی تئیس سال لگے ہیں اس سوسائیٹی کو بدلنے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات نہیں ہمیں کچھ سال لگ جائیں کوئی بات نہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی نہیں بدلتا نوح علیہ السلام کی فیملی کی طرح نہیں بدلے ساڑھے نو سو سال کوئی نہیں بدلا تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ تین درجے ہیں مافی کے اور کچھ میں احتیاط ہے مافی کے ساتھ احتیاط ہے کچھ میں مافی کے ساتھ صفحہ پلٹ دو کوئی بات نہیں اب بلکل ٹھیک ہو جاؤ لیکن بھولے ہونے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے یعنی یہ ہو جانا کہ ماف کر دیا اس کا مطلب کسی نے بار بار اس طرح کی غلطی کی اگر بار بار کرنے کے بعد بھی آپ نے ماف کر دیا تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ بھئی اب اس سے تو ایسی غلطی کبھی ہوئی نہیں سکتی نہیں آپ کو احتیاط تو کرنی پڑھیں گی آپ وہ تو انسان کی یہ معقول سی چیز ہے تو وہ تو کرنی چاہیے تو وہ تو کرنی چاہیے تو انشاءاللہ ہفلی اس سے اس بات سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اس سے بات کچھ سمجھائے کہ کچھ چیز کنفیزنگ تھی ماں نہیں سی ہاں اکی 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 now we gotta go make some افتار بارک اللہ علیہ وآلہم تیان کرد یا سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہم